اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو اللہ رب العزت نے اس زمین کو انسانوں جنوں اور جانوروں کے علاوہ چرن پرند کا مسکن بھی بنایا اور ان کو لا تعداد خاندانوں اور نسلوں میں تقسیم کر دیا جن کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن عمر ہے جبکہ جانوروں میں ایک عجیب و غریب جانور جس کو پاکستان کا قومی جانور ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے مارخور ہے جس کا نام سن کر سب سے پہلا تاثر یہی اُبھرتا ہے کہ یہ شاید سانپ کھانے والا کوئی جانور ہے چونکہ مارخور کے لفظی معنی یہی بنتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس کی انفرادیت کے اور بھی کئی ایک پہلو ہیں کوشش کریں گے لیکن ہم اپنے اصل موضوع کے آغاز سے قبل حسب روایت اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے تحت خود بخود آپ تک پہنچتی رہیں نیز اگر کوئی دوست چینل کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے یوٹیوب پر صرف اردو ڈسکوری لکھ کر انٹر کا بٹن پریس کرنا ہوگا جس کے بعد اس چینل کی تمام ویڈیوز آپ کی دسترس میں ہوں گی معزز خواتین و حضرات جو بھی چیز آپ کی قومی اہمیت کی زامن ہو اس کے ساتھ ایک تعلق کے خاص قائم ہونا ایک فطری عمل ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل بھی کئی دفعہ ہمارے بعض ناظرین پاکستان کے اس قومی جانور کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے لیکن قلت وقت ہمیشہ آڑے آئی لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو ہم اسی موضوع کی نظر کرنے کے قابل ہو سکے ہیں چونکہ ہمارے لیے ہمارے ناظرین ہی اصل سرمایہ ہیں جن کی رائے کا احترام ہم پر واجب ہے تو ناظرین چلتے ہیں پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے اس منفرد جانور کی طرف جس کے بارے میں یہ روایت بہت عام ہے کہ وہ سامپ شوق سے کھاتا ہے لیکن اس کے یہ معنی لینا بہرحال درست نہیں ہوں گے کہ سامپ ہی دراصل اس کی خوراک ہے یہ جانور جو کہ شکل و صورت سے بکرے سے مشابہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ جنگلی بکرے کا نام دینا چاہیں تو بھی اس میں کوئی مزائقہ نہیں جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ نہ صرف اس کے حسن کے زامن ہے بلکہ اس کی پہچان بھی ہے ناظرین گرامی مارخور اگرچہ پاکستان کے علاوہ بھارت، افغانستان اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی اہمیت کی وجہ اس کا ہمارا قومی جانور ہونا ہے جو کہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے جس کے سر پر بل کھاتے ہوئے تقریباً چار فٹ تک لمبے سینگوں کے علاوہ اس کی گردن اور ٹانگوں پر لمبے بال بھی ہوتے ہیں اور شاید ہمارے بہت سے ناظرین اس دلچسپ حقیقت سے آگاہ بھی ہوں کہ پاکستان کی مایا ناز خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا شناختی نشان بھی یہی جانور یعنی مارخور ہے ایک روایت کے مطابق یہ جانور سامپ کو چبا کر کھانے میں بہت لطف اندوز ہوتا ہے اور شاید یہی اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے جبکہ سامپ کھانے کے کچھ دیر بعد یہ اپنے جسم سے ایک مخصوص جھاگ خارج کرتا ہے جو کہ زمین پر گرنے کے بعد خوشک ہو جاتی ہے اور سنیاسی حضرات اس جھاگ کو ڈھوننے کے لیے عموماً پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ جھاگ سامپ کے دسے افراد کے لیے تریاغ کا کام کرتی ہے ناظرین گرامی اگر ہم اپنے اس قومی جانور کے قد کاٹ کے بارے میں جاننا چاہیں تو ماہرین کے مطابق اس کا قد پاؤں سے کاندھے تک پینسٹ سے ایک سو پندرہ سنٹی میٹر تک ہوتا ہے جبکہ اس کا وزن ایک من سے لے کر تین من تک بھی ممکن ہو سکتا ہے نر مارخور کے سینگ اگرچہ مادہ کے مقابلے میں زیادہ اونچے اور طویل ہوتے ہیں لیکن مادہ کے سینگ بھی اس کے قد کے مطابق بلدار اور خوبصورت ہوتے ہیں مارخور جو کہ پہاڑی علاقوں کا جانور ہے کی مادائیں عام طور پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھومتی ہیں جن کی تعداد عموماً نو تک ہوتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر نر مارخور بلکل تنہا رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ اپنی نسل کی افضائش کے لیے یہ مقصود موسم میں ایک دوسرے کی قربت اختیار کرتے ہیں اور اس موسم میں نر اور مادہ ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھسا کر محبت اور رغبت کا اظہار کرتے ہیں مادہ مارخور کا حمل عام طور پر ایک سو چالیس سے ایک سو ستر دن تک ہوتا ہے جس کے بعد ان کے ہاں عمومی طور پر دو بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کی تعداد تین تک بھی ہو سکتی ہے مارخور عام طور پر شاہ بلوت اور سنوبر کے گھنے جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے جبکہ میدانی علاقوں کی نسبت پہاڑی علاقے اس جانور کو زیادہ راس آتے ہیں یہی بات کہ اگر اس کو دھوننا مقصود ہو تو پھر آپ اس کو ایک ہزار فٹ تک کی بلند پہاڑی گھاٹیوں میں پا سکتے ہیں جو کہ گرمیوں میں اگرچہ گھاس پوس پر گزارہ کرتے ہیں جبکہ سردیوں میں جب ان کی قدرتی خورات نایاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ درختوں کے پتوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتے ہیں معزیز خواتینوں حضرات اکثر ماہرین کے مطابق مارخور بھی دراصل بکروں ہی کے خاندان کا ایک فرد ہے بلکہ بکروں میں جس طرح مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں اسی طرح اس کو بھی ایک نسل سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ خود ان کے اندر بھی کئی نسلیں ہیں جو ان کے جداغانہ تشخص پر دلالت کرتی ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ بکرہ نما اس جانور کو شکاری بھی بہت زوق کے ساتھ اپنی مشک کا حصہ بناتے ہیں لیکن اس کے شکار کے لیے شکاریوں کو کئی ایک دشوار گزار پہاڑی گھاٹیوں سے گزر کر بلند مقامات کا سفر کرنا پڑتا ہے اس کے گوشت کا ذائقہ بھی عام بکروں سے مشابہ ہوتا ہے لیکن جنگلی زندگی کا عادی ہونے کی وجہ سے یہ پالتو بکروں کی نسبت قدر سخت ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ماہر کک اس کو پکانے کی کوشش کرے تو بلا شبہ یہ ایک لذیذ ڈش ہوتی ہے ناظرین شاید آپ اس بات سے باخبر ہوں کہ پاکستان میں اس قومی جانور کے شکار پر پابندی آئد ہے اور اس کی وجہ شاید اس کی تیزی سے ختم ہوتی ہوئی نسل ہے لیکن پاکستانی سہرت کے قریب بھارتی علاقوں میں اب بھی اس کا شکار پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اگرچہ حکومت افغانستان نے بھی اس جانور کے شکار پر پابندی آئد کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود اب بھی بعض علاقوں میں یہ شکاری تیروں یا گولیوں کی زد میں آ کر انسانی زبان کے ذائقے کی تسکین کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ تاجکستان میں بھی خوبصورت سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جو کہ شکاری حضرات حکمہ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں اور وہ پھر ان کے صفوف کو مختلف ادویات میں استعمال کرتے ہیں جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق اب اس خوبصورت جانور کو ٹیکساس کی نیجی شکارگاہوں میں بھی رکھا جاتا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں اب اسے پالتو جانور کی حیثیت سے بھی پالنے کے تجربات کیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ یہ مزاجن جنگلی جانور ہے اور کھلے ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے اس لیے اس کو پالنے والوں کو مقصوص ماحول مہیا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ماحولیات کی تبدیلی کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار نہ ہو ان کو اپنی شکارگاہوں یا نیجی فارمز میں پالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عالمی تحفظ قدرتی حیات کے مطابق اب مارخور جانوروں کی اس فیرست میں شامل کر لیا گیا ہے جن کی نسل تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے سو یہ اقدام اس لیے بھی قابل ستائش ہے کہ اس کی وجہ سے قدرت کے اس انمول اور خوبصورت توفے کو مزید ایک طویل عرصے تک اس دنیا کا حصہ رکھا جا سکے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کے ساتھ ساتھ ہم جو کہ اس کو اپنے قومی جانور کی حیثیت بھی دیتے ہیں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ اس کی نسل کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ یہ ہمارا قومی جانور محض تصاویر میں ہی نہیں بلکہ وجودی طور پر بھی ہمارا ہمسفر رہ سکے ناظرین اگرامی ایک سروے کے مطابق اب مارخور کی کل تعداد جو کہ جنگلوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں محض دو سے چار ہزار تک بتائی گئی ہے جو کہ انتہائی حد تک الارمنگ صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے جبکہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات جس نے اب تک بہتر جانوروں کی تصاویر کو خصوصی سکہ جات کے لیے منتخب کیا ہے ان میں سے ایک ہمارا یہ قومی جانور بھی ہے ناظرین محترم جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ نہ صرف ہمارا قومی جانور ہے بلکہ اسے پاکستان کی انتہائی حساس اور خفیت تنظیم کے لوگوں کی علامتی شناکت کی حیثیت بھی حاصل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اپنی پیدائی سے لے کر اب تک مختلف سامپوں کے نرگے میں ہے جو کہ اس کے وجود کو مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں اور اب بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں سو اس تنظیم کو خاص طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ وطن دشمنوں کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک کڑوی گولی رہی ہے جس نے ہر موقع پر ان کی سازشیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ناکام بنایا وہ خواہ ہمارے بیرونی دشمنوں کی سازشے ہوں یا اندرونی طور پر دوست نماد دشمنوں کی کارستانیاں افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ملکی سلامتی کو درپیش آنے والے خطرات ہوں یا بھارت اور اسرائیل کی جانب سے ملک خداداد کے ایٹمی پروگرام کی تباہی و بربادی کے لیے کی جانے والی کوششیں آئی ایس آئی پاکستان کی وہ آنکھ ہے جس نے وقت کے گھور اندھیروں میں بھی اپنے دشمن کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی بلکہ بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور ہمیشہ ان سامپوں کا سر کچلنے کا فریضہ ادا کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ نہ صرف پاکستان کو سلامت رکھے بلکہ ہمارے اس قومی جانور کی زندگی کو بھی دوام عطا فرمائے آمین آمین آمین